ایم محمد عزر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میکزین اور انعباد آج ہم بات کریں گے ریسٹ سے متعلق ریسٹ یعنی کہ آرام کتنا ضروری ہے باڈی کو انسان کی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آج کل کا جو ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور ٹیکنالوجی جیسے ہمارا زندگی کے کام آسان کر رہی ہے ویسے ہی ہمارا ریسٹ کم ہوتا جا رہا ہے مثال کے طور پر اگر بات کریں گے پہلے زمانے میں کچھ اگر پیغام اور رسل و رسائل اسی طرح سے کہی پر کچھ بھیجوانا ہوتا تھا تو اس طرح سے پیغام یا خط لے کر جانے والا وہ جو خاصد ہوتا تھا جو غلام ہوتا تھا وہ جا کر اسے دس پندرہ دن کہی پر ایک مہینہ لگ جاتا تھا تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کسی کی سپیڈ یہ ہو کہ پندرہ دن میں یا پھر بیس دن لگا رہا ہو اور ایک بندہ اسے تیرہ دن میں کر دے رہا ہو کام تو سامنے والا کہی سکتا تھا کہ آرے تم کو دو دن کیوں ایکسٹرہ لگ گئے یہ کام تو سامنے والا تیرہ دن میں بھی کر رہا ہے پھر اگر اسی طرح سے کوئی اگر جستجو میں دس دن میں کر دے پاس دن میں اور اس کے بعد آپ جیسے کہ ای میل وغیرہ آ گیا ہے ای میل الیکٹونک میل الیکٹونک میسیجنگ تو آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو کہ آپ ای میل کر دیجئے کہ فلا کام ہو آپ چھٹکیوں میں ای میل کر دے سکتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے کہ کسی نے کہہ دے کہ مجھے فورا ایک چیز میل کر دی جائے تو اب سامنے والا بندہ اگر وہ میل کر رہا ہے اگر وہ پانچ منٹ لیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو کام پہلے پندرہ دن میں ہوتا تھا اب وہ پانچ منٹ میں کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت ہی حیرت کی بات ہوگی کہ یہ ایک منٹ کا کام آپ پانچ منٹ میں کیسے کر رہے ہیں یعنی کہ یہ مثال دینے کے مقصد ہے کہ جیسے ایسے ٹیکنالوجی فاسٹ ہو رہی ہے ہمارے کام الٹا اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر ریسٹ لینے کی ضرورت ہے اگر ہم صرف روز اٹھے اور ایک ہی کام ہر دم کرتے جائے تو وہ ایسا ہو جائیں گا کہ ہم جی رہے ہیں اس کام کے لئے تو وہاں پر باڈی کی اور ہماری ویلیو کبھی نہیں رہیں گی تو ضروری ہے کہ آپ مہینے میں ریسٹ لیں مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سنڈے بارا جو ہوتے تھے ہولیڈیز ایک مطلب ویک میں رکھی گئی ہے کہ سنڈے کو آپ ریسٹ کر سکتے لیکن آج کل کا جو شیڈیول ہے جنریشن کا تو وہ ایسا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ میں ہی ان کے چھے دن جاتے ہیں اور سنڈے کو بھی ان کے گھر کے کام ہوتے ہیں ایک تو وہ گھر کے کام باقی جنوں میں نہیں کر پاتے تو ایسا ان کا سنڈے بھی جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے باڈی پریفک کہ پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اب وہ ایک ہفتہ ایڈمیٹ ہو کر وہاں پر اس کو ڈاکٹر کو فیز دے کر وہاں گزارتا ہے پھر جانے والوں کو بھی اس سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ چیز ہے کہ آپ مہینے بھر میں کچھ ایسا ٹائم نکھالے باڈی کے ریسٹ کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے آپ روبوٹ نہیں ہے کہ آپ فجر سے لے کر بارہ ایک دو بجے تک صرف کام کرتے جائے یہاں پر کوئی آوارڈ نہیں مل رہا مثال کے طور پر گھر میں خواتین ہیں وہ روز اگر ان کا گھر میں بھی رہیں گے تو ان کے لیے بڑھتن ہوں گے جھاڑو اور اسی طرح سے دیگر کھانا پکانا کیا کرنا ہے کبھی نمک کم ہوں گا کبھی زیادہ ہوں گا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اگر ٹینشن لے کر یعنی کہ ایک فکر الگ چیز ہوتی ہے اور صرف اسی چیز میں صرف زندگی گزار دی جائے کہ بڑھتن ہی دھوئے جا رہے ہیں اور اس کے لیے باڈی کو ہام پہنچتا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو یعنی کہ میڈیکل ریسٹ ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پری کاؤشن اس بیٹر دین کیور کہ سیفٹی اور احتیاط بہتر ہے تدابیر سے یعنی کہ بعد میں اگر تدابیر دیکھتے ہیں بیٹھے تو آج کل جو لائف سٹائل ہو گئے کہیں پر بھی کچھ بھی کھا لے رہے ہیں کئیسے بھی کھا لے رہے ہیں کئیسے بھی پانی پی لے رہے ہیں لیکن بعد میں جا کر جو ہے تو ایسیڈیٹی اور جو بیماریا جو پتھری وغیرہ ترہ ترہ کی بیماریا آ رہی ہے تو یہ ہاتھوں کا کیا دھرا ہے تو اپنی ویلیو کو سمجھے کہ ریسٹ باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دماغ کی یاد داشت کے لیے تین دن اگر انسان کنٹینیسلی کام کرتا رہا اگر اس کو ریسٹ نہ ہو تو اس سے میموری یاد نہیں رکھ پائیں گی اوور لوڈ ہو جائیں گا اور اسے نیند محسوس ہوں گی یعنی کہ اگر چوبیس گھنٹے کر ایک آدمی بیٹھا ہے ایک سوست بیٹھا ہے نیند میں اور ایک فریش تازہ دم بیٹھا ہے فرق یہ ہوں گا دونوں میں کہ یہ نیند میں پورا دن ہونے کے بعد بھی سیدھے سے کام نہیں کر پائیں گا اور وہی پر دوسرا بندہ ریسٹ ہونے کی وجہ سے اچھے سے پورا پرابرلی مینیجمنٹ کے ساتھ کام کر سکیں گا تو ریسٹ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ فجر پڑھ کے سو جانا چاہیے تاکہ یہ فرض بھی ہے اسلامی نخت نظر سے اگر بات کی جائے تو اور صبح کی تازی ہوا بھی مل جاتی ہے فجر پڑھ لے اور اس کے بعد سو جائے تو اس میں جو صبح کا سونا رسک کو روکتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی آئیں گی کہ یعنی کہ ارلی مارننگ مر اٹھ کر جب ہم تازی ہوا میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر سات آٹھ بجے اگر سو جاتے ہیں سات بجے تو پھر اس کے بعد سے آپ اچھے سے ریسٹ کر لیجئے اور ضروری ہو تو مہینے بھر میں کاموں سے اپنے کاموں سے تقریباً آپ کو پاس دن کا ریسٹ کا نکالنا چاہیے ٹائم شیڈل نکالنا چاہیے ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کام پر بھی ہوں گے تو ہمیشہ آپ کی طبیعت خراب رہیں گی ناساز رہیں گی کبھی زکام میں آپ دکھیں گے کبھی جو ہے تو خاصی رہیں گے یعنی کہ ایسا ہوگا یعنی ایک الگ چیز ہے کہ کام کی کیوریسٹی ہے لیکن اگر ریسٹ نہ ہو تو پھر باڈی کو خود سے ریسٹ نہ دیا جائے تو پھر وہ خود سے ریسٹ لے لیتی ہے مثال کے دور پر کبھی آپ کی ایسی آنکھ لگ سکتی ہے دو تین دن سے اگر آپ سوئے نہ ہو تو آپ کو ایسی آنکھ لگ سکتی ہے کہ آپ کا آدھا دن کب بے خبری میں سونے میں گئے آپ کو پتہ نہیں چلت پاتا یا پھر ایسا ہوں گا کہ اگر آپ اوور لوڈ ہو کر کام کر رہے تو یہ باڈی پر خود ایفیک پڑیں گے تو اگر آپ آج اس سے ریسٹ نہیں لیں گے تو کل کو باڈی آپ کو فورس کریں گی ریسٹ لینے پر اور اگر آپ اس کنڈیشن میں بھی ریسٹ نہ لے بائے تو پھر باڈی پارٹس بیمیز ہوں گے تو یہ بیوخوفی ہوں گی کہ آپ گدھے کی طرح مہنتیں کرتے رہے اور پھر دوا خانوں میں جا کر پے کر کے باڈی کو ریپیر کریں یہ سب سے بڑی بیوخوفی ہوں گی تو آپ ریسٹ لینے کے اوپر دھیان دیں سنت کے مطابق ایسا بھی ہے کہ دو پہر میں خیل اللہ اسے کہا جائے گا کہ آپ دو پہر میں کم سے کم جو ہے تو ریسٹ لینے سنت بھی ہے یعنی کہ اثر سے پہلے ہو سکے تو زہر کے بات سے اثر کے بیچ میں کچھ یعنی کہ آپ کم سے کم مینیمم اگر دیکھا جائے تو دس سے پندرہ منٹ کا اس میں نیپ بھی کہہ سکتے نیپ لے سکتے اس میں یعنی کہ شورٹ تھوڑا سا تو اس میں گیا ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ مائن تک پہنچیں گا جس سے آپ کے بالو تک بھی اچھا سا خون دوران ہوگا آج کل جو بال دھڑنے کے پرابلم بغیرہ بھی ہوتے خون کی دوران کی وجہ سے ہوتے اور سائنس کے مطابق دن بھر میں بڈی ایسی پوزیشن میں آنا چاہیے جس میں جو ہے تو پوری بڈی کا خون دوران دماغ تک آ چکے کیونکہ اگر ہم دن بھر کام کرتے کھڑی پوزیشن میں ہوتے ہے تو اس میں بڈی تک جو برین ہے برین تک بلڈ نہیں پہنچ پاتا تو سجدہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جب بندہ پاس ٹائم سجدہ میں جاتا ہے تو بلڈ فلو مائن تک اچھے سے ہوتا ہے تو یہ بالو کے لئے اور بہت سارے اس کے فوائد بھی ہے بڈی فنکشن کے لئے برین بھی ضروری ہے تو اس کے لئے ایک اچھی نیند ہونا ریس ہونا بڈی خود کو اس کام کے اعتبار سے اس طرح سے خود کو ہم پہنچ لے کہ آپ کی بڈی کو ریس ہی نہیں مل پارا میں نہیں کہ رہا کہ ہر روز ریس ہو مہینے بھر میں پاس دن ایسے نکال ادر دن سنڈیز کیونکہ سنڈیز آج کل جو جاتے ہے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو آج کل لائف ستہل میں کئی خو گیا انسان کہ فیملی کے لئے بچوں کے لئے ٹائم نہیں رہ پارا تو ایسی زندگی گزار کر کوئی مطلب ہی نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ صرف ایک ایسی چیز کو ٹائم دے رہے جس میں ریلیشن ایک بار ملے ریلیشن جو انہوں نے آپ کو فال آئے وہ سارے چیز احسانات وہ چکانے کا مفض دوبارہ نہیں ملے گا کام جو ہے باد میں ہوتے رہیں تو کہنا یہ ہی ہے کہ یہ ریسٹ کے فوائد ہے تو ضروری ہو تو کر لیا کرے لئے چلی چیز رہے لئے c Rip